موسیقی جلسہ ہو گیا مطالبات بھی پیش کر دیئے اب عمران خان کیا کریں گے موسیقی داکٹر تاہر القادری نے اپنے دستور کا خاکہ پیش کر دیا طریقہ انتخاب سے لے کر عدلیہ تک سب کچھ بدل ڈالنے کا اعلان موسیقی 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 کیا کیا پیمرانے جیو کے خلاف درخواست کے ساتھ موسیقی موسیقی وزیر آزم کا دورہ ایران موسیقی جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کے لیے لاہور کا استقبالیا موسیقی آج کا سب سے پہلا موضوع پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ شاہد شاہد اس جلسے پہ آپ کیا کہتے ہیں کیا توقعات کے مطابق یا توقعات سے نیچے کیا داک کشیر ہے وہ کچھ اس طرح سے آئے مجھے اس طرح سے دیکھا میری آرزو سے کم تر میری تاپ سے زیادہ تمہارا لمران خان صاحب جو ہے بہت افسے کے بعد یعنی انتخابات کے بعد جی وہ جلوہ گر ہوئے ہیں اور جلسہ اس سے خطاب کیا ہے ملکم اب گیارہ مئی کو انتخابات ہوئے تھے جی اور بہت سے دوستوں کا خیال ہے کہ اس دن تو ایک یوم تشکر منانا چاہیے تھا اچھا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ دن بھی دیکھنے کیوں ملا کہ ایک سیاسی حکومت سے دوسری سیاسی حکومت کو بزریہ انتخابات اقتدار منتقے لیکن تشکر تو کسے یاد نہیں رہا نہ مسلم لیگ نون نے اس طرح سے منایا نہ پیپلز پارٹی نے اس طرح سے منایا عمران خان صاحب نے اس کو ایک طرح سے یوم اتجاج کے طور پر منایا اور طاہر القادری صاحب جو ہیں جی انہوں نے بھی اپنا رنگ جمعیا بلکل اور ہمارے جو سراج علاق ہیں جی وہ بھی لاہور میں اپنا ایک جلسہ کر گزرے بلکل ان کے عزاز میں بھی ایک استخبالیت تھا وہاں بھی ہزاروں افراد موجود تھے تو بہرحال یہ جو جلسہ ہوا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تحریک انصاف میں ایک نئی روپ پھوکی ہے ٹھیک اور اس کے جو ورطر ہے ایک سال میں بہت مرحلوں سے گزری تحریک ہے پہلے تو ان کے جو انتخابات ہوئے پارٹی کے بلکل اس میں بہت دوٹ پھوٹ ہوئی پھر ٹکٹوں ہیں جس طرح تقسیم ہوئیں جس طرح انتخابی مرحلیں مکمل ہوئے اس میں بہت کچھ صد میں برداشت کرنے پڑے اور ان ٹکٹوں کی تقسیم کے نتیجے میں کئی اپنے جو ہیں وہ غیر بن گئے بلکل اور غیر تو اپنے کیا بنتے تو عمران خان صاحب پر تنقید ہوتی رہی اور پھر نواز شریف صاحب سے جو ان کی ملاقات ہوئی اور نواز شریف صاحب ملنے ان کے گھر پہنچے ٹھیک بڑی چوٹی پر جی تو اسلام آباد پہ اس پر جناب لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو مل گئے ہیں جو زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو تانے دیے جاتے تھے مکمکا کے مکمکا کے وہی تانے ان دونوں کو مل لگے تو بہرحال عمران خان صاحب نے یہ جلسہ مناقض کر کے ایک اپنی زندگی کا ثبوت دیا ہے اور آپ دیکھئے اس وقت سے کل سے آج تک سوشل میڈیا پر جی پی ٹی آئی پھر متحرک ہو گئی بالکل اس کے جو کارکن تھے بڑے جالے ہیں نا اس کے سوشل میڈیا میں وہ کچھ بجھے بجھے سے نظر آ رہے تھے کئی دن تھا کچھ انہیں اپنی کمزوری کا احساس ہونے لگا لیکن ایک دم معلوم ہوا کہ کمزوری رفع ہوئی ہے اور پھر وہ اپنے پرانے تیوروں کے ساتھ موجود ہیں تو شریف مڈیا میں تھرٹ پرسیپشن کے حوالے سے کیا کہیں گے یعنی ایک اپوزیشن پارٹی کا جلسہ ہو تو گورنمنٹ کے لیے کتنی بڑی تھرٹ ہوگی اس سائز کا جلسہ نہیں یہ بات یہ ہے کہ اگر تو سسٹم ٹھیک پریقے سے چل رہا ہے تو اس میں تو اس کی کوئی تھرٹ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک کیونکہ پولٹیکل پارٹیز جلسے کرتی ہیں اپنی طاقت کا اظہار کرتی ہیں اور پھر نتیجے کے لیے الیکشن بالکل تک پہنچا جاتا ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے اب انڈیا میں دیکھ لیں کتنے جلسے ہوتے ہیں کبھی کوئی تحریک چل رہی ہے کبھی انہ ہزارے صاحب میدان میں ہیں کبھی عام آدمی جو ہیں وہ اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں کبھی کسی کا جلسہ ہو رہا ہے کبھی کسی کا جلسہ ہو رہا ہے ایک ہنگامہ ہوتا ہے لیکن اس سے کوئی سسٹم جو ہے اس کو سجمہ نہیں پہنچتا وہ ہلتا نہیں ہے ٹھیک لیکن یہاں کیونکہ ابھی جمہوریت نے اس طرح پاؤں نہیں جمائے اور اس وجہ سے جب اپوزیشن طوانہ ہوتی ہے تو حکومت دباؤ میں آ جائے اور آپ نے دیکھا کہ یہ جلسہ جب منقل ہوا ہے تو اس سے پہلے جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ ختم ہو گئی وزیراعظم نے جناب ذاتی دلتسپی لے کر پیسے ریلیس کروائے اور میں ایک حال آئی پی پیس کو تیل ملنے لگا اور بجلی پوری پیدا ہونے لگی ہمارے ہیں جب بجلی پیدا ہوتی نہ پوری ہم پیدا کر سکتے ہیں لیکن مہنگی بجلی ہوتی ہے اور وہ خسارے میں حضافہ ہو جاتا ہے اس لیے اسے پیدا کرنے سے گورس کیا جاتا ہے برحال لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی اور ہمارے شیخ رشید صاحب نے کہا شیخ رشید نے کہا نہیں یا شاہ محمود صاحب نے کہا کہ بھئی جہاں آپ لوڈ شیڈنگ ختم کروانی ہو عمران خان کا جلسہ کرانی ہے پھر حکومت نے اپنی کار کردگی کے بڑے شہارات جاری کیے الیکٹرونلز میڈیا پر گنوایا کہ ہم نے کیا کیا ہے تو اپنی کار کردگی جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے لائے گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میسے پہنچانا حکومت تک کہ بھئی یہ کوئی حملہ ہو رہا ہے اس اوپر تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ چار حلقے جو ہیں ان پر آپ سکینیں کرا لیجئے انگوٹھوں کی بلکل اور وہاں جو بے قائدگیاں ہوئی ہیں ان کی تفصیل سامنے آ جائے تو پھر اس کے بعد اگلی بات کریں گے تو شام صاحب جو جلسے کا کنٹنٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ چار حلقوں کا انگوٹھا آڈٹ کروائے جائے یہ تو ایک لیگل معاملہ ہے یہ لیگل معاملہ ہے ان کی درخواست جو ہے سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے اور الیکشن ٹریبینلز جو ہیں ان کے سامنے بھی درخواست میں موجود ہیں لیکن ابھی تک یہ جو ایک سال گزرنے کے باوجود اس معاملے میں پیش رفت ہو نہیں پائی سام صاحب ایک بریک کا وقت آگیا بریک کے بعد گفت گئی یہی سے آگے بڑھتی ہے آپ دیکھتے رہیے نفتہ نظر نفتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی ہے یوم احتجاج جو گیرہ مئی کو منع ہے عمران خان صاحب نے تو شام صاحب اس میں پسے پردہ اشارے نادیدہ قوتیں ان کا کتنا کردار ہوگا اس جلسے میں بھئی کہنے والے تو بہت کہتے ہیں یہ نادیدہ طاقتیں جو ہیں یہ ندیدہ طاقتیں یہ بڑی ندیدگی سے دیکھتی ہیں للچائی ندل سے دیکھیں جو اس وقت حالات ہیں حکومت کے اور فوج کے درمیان ایک تناؤ نظر آ رہا ہے بلکل اور یہ جیو کے مسئلے پر اور پیمرہ میں جس طرح سے کاروائی ہوئی ہے اور جس طرح سگریٹی داخلہ نے اس معاملے کو الڈھایا ہے اور لٹکایا ہے اور یہ سمجھیں کہ حکومت کو پھسایا ہے کیونکہ معاملہ بھیج دیا گیا وزارت قانون میں ٹھیک اب وزیر اطلاعات ہیں پرویز رشید صاحب اور وزیر قانون بھی ہیں پرویز رشید صاحب اور ایک آتھارٹی ایک اٹانومس آتھارٹی وہ کوئی رائے قائم کرنے کی بجائے خود کھیرنگ کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنے کی بجائے فائل وزارت قانون کو بھیج دے اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے اور اس سے بڑی جہالت کیا ہو ٹھیک برحال یہ تناؤں جو ہے ایدر وے فیصلہ ہونا چاہیے اور دیکھیں ہم نے تو سی پی اینڈی کے پلیٹ فارم پہ کہا ہے کہ ایک آپ پہلے تو اس نتیجے پہ پہنچیں کہ خلاف وردی ہوئی ہے ٹھیک پیمرا قبائد بلکل یعنی جو الزام لگا ہے آئی ایس آئی پہ یہ ابھی زیر سمات ہے نا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہوئی ہے تو پھر کیسے سزا دینی چاہیے ٹھیک اب ہر دو صورتوں میں معاملہ تو عضالت میں جانا ہائی کورٹ میں تو شام صاحب کوئی بچانے کی کوشش کر رہا ہے اس کا مطلب نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے میں یہ بات نہیں کہتا بچانا یا نہ بچانا ہماری تو پردیشن بڑی واضح ہے ہم کہتے ہیں کسی میڈیا ہاؤس کو بند نہیں ہونا چاہیے ٹھیک اور کسی اخبار کا ڈیکلیریشن منسوخ نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر خلافوردی ہوئی ہے تو کوئی لیسر پینلٹی بھی ہو سکتی ٹھیک اگر نہیں ہوئی ہے تو آپ کہہ دیں کہ نہیں ہوئی ہے ملکل واضح اعلان کر دیں معاملہ سمیٹ سے بہرحال جو یہ جو تناؤ ہے نا ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ بعض نادیدہ طاقتیں جو ہیں جی وہ ایک سیاسی جو چیزوں کو ابھار سیاسی طور پر بہرانی قیفیت میں مختلق کر رہی ہیں ٹھیک اور دوسری دوسری انٹرپیٹیشن اور بھی ہے اچھا کہ جب سیاسی اناثر کو یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت دباؤ میں ہے تو ان کے اندر بھی ایک دبانہ ہی پیدا ہوتی ہے کہ اس دباؤ میں ادافہ کر دیا جا ٹھیک تو اس کے لیے کوئی مشترکہ مہم جو ہی ضروری نہیں ہے یہ آٹومیٹکلی یہ موقع شناسی ہے ٹھیک اور جو موقع شناسی ہے سیاست میں وہ بھی بہت ضروری ہے لیکن موقع پرستی اور موقع شناسی میں ایک پر کرنا چاہیے تو بہرحال اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے جی چار چار ہلکے اب چار ہلکے کون سے ہیں ایک تو ہے انہیں ایک سو دس جس میں ہمارے جو عثمان ڈار صاحب جی برکردان ہیں نوجوان ہیں ان کے والد صاحب انتیاز الدین ڈار بڑی ایک حرد العزیز شخصیت تھے وہ بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں اور عثمان ڈار صاحب جو نوجوان ان کا مقابلہ تک خاجہ آصف صاحب ایک یہ ہے ایک این اے ایک سو بائیس ہے اس میں حامد خان صاحب کا مقابلہ تک خاجہ رفیق صاحب ایک سو بائیس نہیں امران خان صاحب ایاز صاحب این اے ایک سو پچیس ہے اس میں حامد خان صاحب کا مقابلہ تک خاجہ صاحب صاحب سے این اے ایک تو چون ہے اس میں مقابلہ تھا جہاں گیت پرین صاحب کا محمد صدیق خان بلوت سے وہ چار ہلکے کہتے ہیں جی کہ ان کے انگوٹھیں سکین کر لیجئے ان کے اندر جو میٹیریل موجود ہے جو بیلٹ پیپرز ہیں جو کاؤنٹر فائلز ہیں جو پریزائیڈنگ افسروں نے ریزلٹ مرتب کیے ہیں جو بیلٹ پیپر وہاں پڑے ہیں اور جو کاؤنٹر فائلز ہیں یہ سب چیک کر لیا جائے اس سے معلوم ہو جائے گا کہ الیکچن میں بے قائدگی ہوئی ہے اور اگر ہوئی ہے تو کس درجے کی ہوئی ہے اور کس طرح ہوئی ہے اب یہ بات ابھی تک تہنی ہو پا رہی اب ہمارے رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا کہ چار حلقے ہم نومینیٹ کر دیتے ہیں کل انہوں نے یہ بات کہی ہم کہتے ہیں چار حلقوں کی نشاندہ ہی کٹتے ہیں جو تحریک انصاف جیتی ہے جس سے تو انہوں نے کہا اور ان کے بھی سکین کرایا جائے ان کو بھی انگوٹوں کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل تیار ہے تحریک انصاف میں کام تیار ہے اب اس سے پھر فاجہ سعید رفیق صاحب نے پیان دیا کہ نہیں ہم اس کے لئے تیار نہیں حالانکہ وہ جب انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں اب دیکھئے حلقے ہوں عمران خان صاحب کے یا حلقے ان کے جیتے ہوئے ہوں یا مسلم علی قنون کے جیتے ہوئے ہوں اگر بے قائدگیاں ثابت ہوتی ہیں تو اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ موقف عمران خان صاحب کا وزن حضر کرتا ہے مسلم علی قنون اب لانا صلی اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا اس سے نتیجے میں اب ان کی بات جو ہے انہوں نے کہتا ہوتی ہے راج پوت کی بات ہے اب موچ نیچی ہو گئی ان کی یا ہو جائے گی حضر نہ مانی برحال یہ بھی ایک بات ہوتا ہے اصل بات یہ ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ الیکشن میں بے اضافت کیا اگر ہوئی ہیں کس طرح کی ہوئی ہیں آیا کوئی پلینڈ ہوئی ہیں یا مقامی سطح کی ہوئی ہیں یہ بھی تیک کرنا ہے مقامی سطح پہ بہت سی بے قائدگیاں ہو جائیں ایک بات میں آپ کو یہ اور کرس کروں گی ابھی ایک ایک ٹوئٹ چل رہا تھا پھر خبر بھی چلی ہی میں خل کہ ہمارے جسٹس فقر الدین جی ابراہیم نے کہا کہ جسٹس افتخار چودری صاحب کی بیجا مداخلت جو تھی اس سے وجہ سے میں نے استیفہ دیا یا اس کے وجہ بہت تنگ کیا اصل میں اب یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جسٹس افتخار چودری صاحب کوئی ان کو حکم دے رہے تھے لیکن دھاندلی کا اصل بات یہ ہے کہ جسٹس یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ خود مقتار اور آزاد ادارہ ہے تو سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے دستوری طور پر کہ اس کے معاملات میں مداخلت کریں اور جس طریقے سے چیف جسٹس افتخار چودری نے مداخلت کی ہے معاملات میں اس نے کوئی اچھی نظیر قائم نہیں کی لیکن جسٹس فقر الدین ابراہیم اتنے مطبر وکیل ہیں جج ہیں رہے ہیں ان کو چاہیئے تھا اسی وقت پروٹیسٹ کرتے اور اصلی پاتے دیتے تو بہرحال الیکشن کے بارے میں سوالات جتنے بھی اٹھائے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی سٹریٹڈی یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا جو حق حکومت ہے اس کو چیلنج کریں الٹی میٹلی جا کر اور میٹ ترم الیکشن اور اس کے لیے وہ بنیاد جو ہے وہ فرام کر رہے ہیں انگوٹے سکین کرانا چاہتے ہیں اب پھر ان کے دوسرے مطالبات ہیں الیکشن کمیشن آزاد ہو الیکشن کے بھی ہیں تو پہلے بھی آزاد بنایا گیا تھا اب کس طریقے سے آزاد ہو پھر بائیومیٹرک سسٹم جو ہے اس کے تحت الیکشن ہو پھر انہوں نے کہا اور کیا کہا اور انہوں نے بہتر ہی چیزیں کہ جناب آروز کو سزا دی جائے آروز کو سزا دی جائے انہوں نے کہا جو ابرسیت پاکستانی سے انہوں نے ووٹ دیا ان کے ووٹ کا طریقہ وزی کیا جائے کیسے ووٹ دیں گے تو بہت سی باتیں ہیں لیکن اور پھر یہ کہا کہ جو ایسے کیر ٹیکٹرز ہوں جو پنکچر نہ لگائیں اور پھر بعد میں دو سال تک کوئی حکومتی عدہ بھی نہ سمالے یہ کتنی لمبی کہانی ہے لمبی تفسیر اصل بات ایک اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں منظم نہیں ہوں گی اور ان کے پولنگ ایجنٹ چوکس نہیں ہوں گے اس وقت تک پاکستان میں تو انتخابات جو ہیں وہ آزادانہ اور منصفانن نہیں ہو سکتے شاہم صاحب حالات مٹر ان کی طرف لے کے جا رہے ہیں عمران خان ان کی کوشش ہے کہ دباؤ کو بڑھایا جائے اور اپنے حق میں ایویڈنس لائے جائے ایویڈنس ان کے پاس پہلے دن اس طرح نہیں تھا اب دراصل وہ ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں ایویڈنس بنا رہے ہیں جس کی بنیاد پر مطالبہ کر سکے یہ ایک فرق ہے ان انتخابات یعنی انتخابات کے فوراں بعد جب آپ ایک الزام لگاتے ہیں اور پھر انتخابات کے بعد گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ آپ ایک الزام لگاتے ہیں دونوں کی نویت میں فرق ہے ایک بریک کا وقت ہے بریک کے بعد گسوئی سے آگے بڑھتی ہے آپ دیکھتے رہے ہیں نکتہ نمی نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدی شامی صاحب یہ جو عمران خان صاحب کا جلسہ تھا ایک تو حکومت پر دباؤ گیا تو عدلیہ پر بھی دباؤ آئے گا جہاں پر کیسز زیر غور ہے زیر سمات ہیں اگر عدلیہ آزاد ہے اور ہے تو پھر وہ کسی کا دباؤ کر لے گی اگر حکومت کا دباؤ نہیں لیتی فوج کا دباؤ نہیں لیتی تو جلسہ کا دباؤ کر لے گی عدلیہ کو اپنا کام کرنا چاہیے اور امیدے کرے گی ویسے ایک بات میں آپ سے ارس کروں کہ آج ہر کا جو ہے ایک سو بائس جو زیر سماتے جس میں وہ مال مقدمہ اس کا معاینہ کرنے کی درخواست دیتی الیکشن کمیشن نے منذوری دے دی پھر وہ لاہور آئی کورٹ میں صدارہ یا صادق صاحب چلے گئے جہاں عمران خان صاحب آئے تھے تو ہنگامہ بھی ہوا چیف جسٹس اتا عمرتہ بندیال کی عدالت میں آج انہوں نے وہ درخواست نبٹا دی ہے اور لیکشن کمیشن کو بھیج دی اور چیف جسٹس نے کہا عمران خان صاحب کے وکیل سے کہ آپ ریٹرننگ افسروں پر الزامات بھی لگاتے ہیں اور پھر انہی سے آپ معاینے بھی چیک کروانے چاہتے ہیں اور یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ ریٹرننگ افسر کے خلاف سے آج تک آپ نے کوئی درخواست نہیں دی اور ہمارے جوڈیشن افسر جو ہے بیکار نہیں بیٹے ہوئے بلکل انہوں نے تو خدمت کی ہے الیکشن کروا کے وگرنہ ان کو اسی ضرورت نہیں کی اب تو یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو عدلیہ ہے اس وقت بڑا پریشن تھا اور چیف جسٹس انتخار محمد چودری صاحب نے اور جوڈیشن ان کے جو رفاقہ نے یہ تیہ کیا کہ عدلیہ کے جو افسران ہیں ان کو اجازت دے دے ریٹرننگ افسر بننے کی لیکن حالات نے بتایا ہے کہ یہ اجازت جو تھی نہ دی جاتی تو بہتر ہوتا کیونکہ پاکستانی سیاست جو ہے وہ کسی بھی اصول عذابتے سے محروم ہے یہاں موہ کالک کرنا جو ہے اس کا شوق ہے ہمارے سیاست دانوں کا اب دیکھئے آپ سپیسیفک الزام لگائیں نا کسی ایک شخص پر اب کیسے ممکن ہے کہ عدلیہ کے افسر جو ہیں سیچن جج تمام کے تمام بے حمیت ہو جائیں بے ایمان ہو جائیں کیسے معاملہ چلے گا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے افتخار چودی صاحب ان کی نیت خراب ہو گئی جس نے افتخار ابنہ افردین ابراہیم ان کی نیت خراب ہو گئی نجم سیٹھی صاحب نجم سیٹھی ہمارے جو ہیں بھائی بند اخبار والے ہمیں اتنی روٹی کھلائی انہوں نے کہ اللہ تعالیہ ہم نے تو ان کو دعائیں دی اب ان کے بارے میں ان کی نیت خراب ہو گئی یہ کیسے پھر کون سب حصی ہیں ظاہر دوں کو ناپسند اب کوئی ہور آئے گی ان کے لیے کوئی انڈیا سے لوگ مگوائیں گے کوئی سعودی عرب سے مگوائیں گے کوئی یو اینوں سے مگوائیں گے یہاں لیکشنگ کرنے کے لیے کیا تماشے ہیں الزام لگائیں متین الزام لگائیں اور جس شخص پر الزام لگائیں اس پر پھر تحقیقات ہونی چاہیے اور پھر کاروائیں تو شم صاحب جو جن افراد کا وہ نام لے رہے ہیں نجم سیٹی صاحب کا چیر جسٹس صاحب کا تو پھر ان کے خلاف کوئی تحقیقات کیا ثبوت نہیں کچھ ثبوت تو ہو نا ٹھیک نگران وزیر اللہ کا کہت تعلق تھا اس کے جناب الیکشن تھے الیکشن کمیشن انتخاب کرا رہا تھا ریٹرنگ افسر جو تھے وہ راہور ہائی کورٹ کے تھے چیف جسٹس جو ہے وہ مداخلت کر رہے تھے دخل دے رہے تھے یہ کام یوں کرو یہ کام یوں کرو آپ کو پتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریٹرنگ افسر وہ لگا رہے تھے بارہال اور پھر دیکھیں ظلم کیا ہوا الیکشن کمیشن بنایا گیا پانچ آدمیوں کا اور دونوں سیاسی جماعتوں نے بڑی نے اس کو بلکے بنا دیا اور جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس کی آثورٹی ختم کر دی گئی اس کی کوئی اگزیکٹیو آثورٹی نہیں تھی وہ محض ایک پانچ ججوں کا پریزائیڈگ افسر تھا تین جج جو فیصلہ کرتے تھے وہ امپلیمنٹوں تک ہونا یہ چاہیے تھا اور اس کا کوئی اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا ان ججوں کی تقرری میں اس کی کوئی سفارش چامل نہیں تھی یا چیف الیکشن کمیشنر کی سفارش پر باقی ارکان نومینیٹ ہونے چاہیے اور اس کے بعد یہ کہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ اس معاملے کی سماعت چار ججوں سے کرائے یا دو سے کرائے یا تین سے جس طرح بینچ بندے تو تجربے نے ثابت کیا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ایک بالکل ایک شیخ الحدیث بنا کے بٹھا دیا گیا اس کے پاس اختیار ہی باقی نہیں رہا اور وہ سارے ججتے چار ججتے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے دو پارٹیوں نے مل کر جو اپوزیشن اور گورنمنٹ تھی اس وقت ہی ان کو مقرر کیا تھا اور ان کی مجورٹی فیصلے کرتی تھی اور معاملات جو ہیں چلتے تھے ٹھیک شاید صاحب آپ کو یہ جو اور چلتے بھی نہیں تھے عمران خان صاحب کے جلسے میں اور تحر القادری صاحب کے جو ریلیاں تھی اور تحریک تھی اس میں کوئی کوئی کوئنسیڈنس نظر آ رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اس طرح کے اس طرح کی تھیوریز میں پڑھتا نہیں اچھا کہ وہ اب یہاں ہو گیا اس طرح ہو گیا جو بھی ہے تحر القادری صاحب کی اپنی دنیا ہے ٹھیک اور انہوں نے ریکھیں ساٹھ ساٹھ شہروں میں خطاب کی جی ساٹھ شہروں میں ساٹھ شہروں میں بیق وقت بلکل خطاب کرنا اور ہر جگہ بڑے استماعات کا انعقاد کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان کی صلاحیت کیا ہے چیزوں کو ارگنائز کرنے ٹھیک اور ان کی ان کی تنظیم جو ہے وہ کسی نہیں گہری ہے اس کی جڑے جو ہے تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا پہلے تو کہتے تھے نا کہ یہ پورے ملک سے لوگ ایک جگہ کٹے کمی ہیں اب تو لوگ کٹے نہیں کیے تو یہ بات اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان کی جو شخصیت ہے اس کے اندر جو ایک سہر ہے اس کا اور جو ان کی جو جادو بیانی ہے بلکہ شولہ بیانی کہلیں وہ اپنے ایک اثرات رکھتی ہے تو ان کے فرمودات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں شامل یہاں تک انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے دیکھیں پاکستان کا جو نظام ہے اب یہ بھی پاکستان رضا ربانی صاحب نے کہا پیمرہ کو لطاڑا ہے نا بلکل کہ بھئی آپ دستور کے خلاف تقریریں ہو رہی تھی آپ کیا کر رہے تھے بھئی یہاں تو صورت یہ ہے فوج کے خلاف تقریر کر لیں دستور کے خلاف تقریر کر لیں پاکستان کے خلاف تقریر کر لیں پیمرہ جو ہے وہ ہوتھا چوس رہا ہے اور اس کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے پروائی کسی کی نہیں یہ سیکٹی داخلہ سوری سیکٹی داخلہ آپ مجھے بتائیں یہ سرکاری افسروں کے سپرد ہو گیا سارا معاملہ آپ غور کرنا چاہیے تھا اس پر نوٹس رہنا چاہیے تھے یہ درست اب تحرل قادری صاحب کا جو ایجنڈا ہے ایک نیا دستور لکھنا چاہیے وہ گورنر نامینٹ کریں گے پینتیس سوپے ہو جائیں گے بھئی پھر امام خمینی کی طرح کا انقلاب آئے تو پھر یہ سارا کام ہو سکتا ہے تو وہ یہی تو چاہ رہے ہیں شاید اور یہ امام خمینی بن کے دکھائے پہلے یا پھر دو تہائی اکثریت حاصل کریں تو پھر دستور میں ترمیم کریں اس میں بھی بحث ہوگی کہ اس طرح کی ترمیم ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی لیکن بھارا جو دو تہائی اکثریت لے کے آئے گا وہی یہ ترمیم کر سکے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ میں انتخاب کے ذریعے یہ میرا منشور ہے میں یہ تبدیلی لاؤں گا پھر تو اس پر اعتراض نہیں رہتا پھر وہ نظام دستور کے خلاف باتی رہتی کیونکہ دستور میں ترمیم کرنے کا اختیار حاصل ہے حق آپ اگر دستور کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں تہو پالا کر دوں گا نظام سارا اور میں ایسا کینیڈا میں بیٹھا ہوا اور ایسا آپ کو پھونک ماروں گا کو اڑا کے رکھ دوں گا تو پھر معاملہ ذرا مختلف چرم صاحب یہ قانونی طور پر کوئی قابل مواقضہ باتیں میں نہیں نہیں قابل مواقضہ تو ہے کہ دستور کے خلاف تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ دستور کے خلاف لوگوں کو اقصائیں کیسے کریں گے آپ بلکل اصل طریقے کار ہے طریقے کار میں امبیوٹی ہے ان کا جو نسخہ ہے اس پر مجھے اعتراض نہیں ان کے دلائل ہو سکتے ہیں لیکن اگر وہ لوگوں کی طاقت کے ذریعے سے بوٹ کی طاقت کے ذریعے سے یہ تبدیلی لانت چاہتے ہیں پھر معاملہ اور ہوگا ایک بریک کا وقت آگیا بریک کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات بھی پروگرم میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے آپ دیکھتے رہیے مکرمتہ نفتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شامل صاحب امران خان صاحب نے گرینڈ الائنس کی بھی تو بات کی تھی وہ طاہر القادری صاحب بھی ایک وہی کام تقریباً کر رہے ہیں اس کے بعد پھر کیو لگ بھی ساتھ مل رہی ہے بات چلنے کے لیے دیکھیں کہاں تک پہنچیں ٹھیک بیچ تو ڈال دیا ہے اچھا یعنی آپ سمجھے کنسپشن ہو گئی ہے انسٹیبلیٹی کی ہاں جی اب یہ بیچ میں ابورشن ہو جائے گی ٹھیک یا بچہ جو ہے پیدا ہوگا پورے تم طرح سے یہ بات کی بات ہے پانچ سال والی بات پر کوشن مارکس نہیں آگئے دیکھئے حکومت کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ افواج پاکستان سے اس کے معاملات ضرورت رہے ہیں ٹھیک اور افواج پاکستان کو توجہ دینی چاہیے کہ حکومت سے ان کے معاملات ضرورت تھے شام صاحب ہمارے وزیراعظم تو ایران میں تھے تو ضرورت ہے نہیں وزیراعظم ایران میں تھے اور وہاں انہوں نے اور یہ بھی ضرورت تھی ایران کے بارے میں جو غلط فہمیہ پیدا ہو رہی تھی جو پروپیگنڈا کا اطلب میں ہمارے ہاں جو اپنا سیاسی اختلاف ہے نا ہم اس کو ایک قومی اور بینر قومی اختلاف بنا گئے تھے نواز شریف صاحب سے جس کا اختلاف تھا وہ اس پروپیگنڈے میں لگا ہوا تھا کہ ایران کی قیمت پر بالکل سعودی عرب سے معاملہ ہو رہا ہے حالانکہ سعودی عرب سے ہمارے معاملات الگ ہیں اور ایران سے الگ ہیں جیسے امریکہ کے سعودی عرب سے الگ ہیں اور اسرائیل سے الگ ہیں اور ترکی سے الگ ہیں جی تو یہ تعلقات قیمتی ہیں ہیران ہمارا ہمسایہ ہے ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے ہمیں بھارت کافی ہے یہ سب شوق پورے کرنے کے لئے جو ہم ایک کسی ہمسایے سے الجنا چاہیں یا وہ ہم سے الجنا چاہے تو یہ شوق ہمدارہ پورا کر سکتے مغربی سرحد پر باقی سب سرحدوں پہ ہمیں پانی چھڑکنا چاہیے اور کسی بھی طرح کوئی صورت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں کوئی چنگاری ہو یا کوئی آگ ہو خواہ وہ مشرقی صورت دو یا ہماری افغانستان کی اور خواہ ہماری ایران کی صورت دو شام صاحب آج فیس بک کے بھی یہ انہوں نے آہد کیا ہے کہ ہم گیس پائپ لائن کا منصوبہ جو ہے وہ پروان چڑھائیں گے اب دیکھیں کیسے پروان چڑھاتے ہیں اس کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے سیاستدان بہت سی باتیں سیاست کے طور پر بھی تو کرتے ہیں بلکہ لیکن ہماری دعا ہے کہ یہ بیل منڈے چڑھ جائے چار ہزار میگا وارٹ بجلی سستی بجلی پیدا ہو سکے گی اس کا شام صاحب ابھی جب تاہل قادری صاحب کے بارے میں آپ افغانستان کر رہے تو بہت تیزی سے فیس بک پہ بہت سارے پیغامات ایک ہی طرح کے آئے ہیں اور وہ پیغامات پوچھیں شام صاحب صدارتی صدارتی طرز حکومت میں اب امریکہ میں صدارتی نظام ہے اب ایران جو ہے اس میں صدارتی نظام ہے اور ایک طرح سے آپ دیکھئے چائنہ جو ہے اس میں بھی صدارتی نظام ہے ایک طرح سے ایک سینٹرلائز نظام ہے اور فرانس میں دیکھیں صدارتی نظام ہے اور ہمارے جیسے ملکوں میں ایک اچھی انتظامیہ کے لیے صدارتی نظام بہتر ہے میری ذاتی رائے ہے لیکن شام صاحب لیکن میں نے ملک کے فیصلے نہیں کرنے لوگوں نے کرنے بحیثیت مجموعی اور لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں پارلیمانی نظام چاہیے اس پر کنسنسس ہے ہمارے ہیں تو ہم ہمیں اپنے نظام کو درست کرنا ہے اگر کوئی شخص کہتا ہے سزاکتی نظام ہونا چاہیے وہ رائے رکھ سکتا ہے اس کے لیے مہم تلا سکتا ہے اپنے پارٹی کا منشور بنا سکتا ہے صوبے پہنتیس آئیں اس کے لیے بھی منشور بنا سکتا ہے اس کے لیے ووٹ طلب کر سکتا ہے اسمبلی میں مجورٹی حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور اگر مطلوبہ مجورٹی حاصل کر لے تو تبدیلی لا سکتا ہے تبدیلی ہونی چاہیے آئینی طریقے سے اور قانونی طریقے سے زول اکس صاحب کا بھی فیوریٹ نظام نہیں تھا وہ نظام تو ان کا فیوریٹ تھا اسے بڑی دلچسپ بات ہے اب تحصیل ہے وہ اس کی قل سراؤں گا شام صاحب مطلوبہ دلچسپ گفتگو ہے ان کی قدارتی نظام کے حوال اس سے شام صاحب یہ جی ہیں محمد اشرف کحلون صاحب اور ان کے ساتھ دیگر ہم نوابی ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ کل جماعت اسٹامی کا بھی جلسہ تھا لیکن اس کی کبرج نہیں ہوئی میڈیا پر کیوں کبرج تو ہوئی اصل میں بات ہی ہے کہ لوگوں کی توجہ جتی مرکوز تھی عمران خان صاحب کے جلسے پر اور طاہر القادری صاحب کی ایکٹیویٹی پر جلسہ عمران خان صاحب کیونکہ بڑا جلسہ کر رہے تھے اور ایک بڑا چیلنج بنے ہوئے تھے حکومت کے لیے ان کی اہمیت یہ تھی اور طاہر القادری صاحب ساٹھ مقامات پر طاقت کا مزارک کر رہے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے کینیڈا میں تو آپ دیکھئے یہ آپ اس کی ان کی روحانی طاقت یا نظریاتی طاقت کا دوزادہ لگائے نا کہ بیٹھے وہاں جیسے ہلطاف حسین صاحب ہیں بیٹھے ہیں لندن میں اور اشارے ہوتے ہیں ان کے اشاروں پر حرکت ہوتی ہے کراچی میں ان کے آئی ڈی کارٹ کا بڑا مستور پاسکورٹ کا اگر نگ دیا گیا تو کیا کریں گے ایک سال کے لیے کراچی بن کرتے ہیں طاہر مشہدی صاحب نے کہا ہے طاہر مشہدی صاحب جو ان کے سینیٹر ہے اس طرح کی باتیں یہ پاکستان میں کرتکتے ہیں بڑی شہولت ہے یہاں اگر لندن میں کریں تو بتا چل جائے بہرحال وہ پاکستانی ہیں ان کا حق ہے پاکستان کے شنافتی کارٹ پر جو انہوں نے شہریت لی تھی برطانیہ کی اس وقت بڑی تبلے بجائے گئی تھی بڑے بغلے بجائے گئی تھی لیکن اس شہریت کو اور پاکستان کی شہریت کو ساتھ ساتھ رکھا جا سکتا ہے ان کی پاکستانی شہریت خطر نہیں ہوتی برطانوی شہریت لینے سے وہ تو سراج الحق تمہیں رہے ہیں سراج الحق جو ہیں انہوں نے بھی بڑی انقلابی تقریر کی اور انہوں نے انہوں نے بھی اشرافیہ کے اوپر برسے گربت میں ایک غریب واپتہ بیٹا ہوں میں پچیس دن تک جب سکول میں پڑتا تھا سکول میں نہیں جا سکا کہ میری ماں کے پاس بستہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں اور کتابیں خریدنے کے لیے پچیس دن تک تو جب میں وزیر بنا سینئر وزیر بنا جی تو میں نے وہ بستہ جو ہے فری کر دیا کتابیں فری کر دی تو غریب آدمی کے بیٹے ہیں انہوں نے کہا غریب لوگ جو ہیں اسمبلی میں پہنچیں گے غریب اٹھیں گے تو انقلاب آئے گا اور تبدیلی آئے گی اور میں غریبوں کو چاہتا ہوں کہ اسمبلی میں پہنچیں ویسے میں سراج الحق صاحب کی بات درست ہے ہماری اشرافیہ جو ہے وہ گلفر گئی ہے لیکن میں ایک ارز کروں اس اشرافیہ میں ستر فیصد لوگ اسی فیصد لوگ غریب ہی جو بعد میں امیر بنے ہیں یہ غریبوں نے امیر بن کر پاکستان کے غریبوں نے امیر بن کر اپنی غربت پر فخر چھوڑ دیا اور امیر اور امیر بننے کے لیے ہر قدر کو پامال کر دیا اس لیے غریبوں سے توقعات تو رکھنی چاہیے ان کو بالا دست بھی بنانا چاہیے لیکن ان کی تربیت بھی کرنی چاہیے تاکہ اگر انہوں نے بھی وہی کام کرنے ہیں بلکہ ان سے زیادہ کرنے ہیں تو پھر انقلاب جو ہے وہ سارا کچھ غریب تو پہنچ جائیں گے وہاں تو انقلاب نہیں آئے گا شامل صاحب بہت سے لوگوں نے ایک سوال کیا ہے جس میں رحمان اختر صاحب ہیں اور نمائع ہیں اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نام کے ان ناموں کے ساتھ جھنڈے بھی لگا رکھے ہیں بقاعدہ وہ پوچھیں شامل صاحب کہ اگر انک جو ہے جس مگنیٹک رحمان اختر صاحب ہیں محمد وقار خان صاحب ہیں امار احمد صاحب ہیں اور فرید رودی صاحب ہیں ان کے نام لینے میں آپ پجیوسی کیا کریں ایک ہی کوئسٹن ہے کوئسٹن یہ ہے کہ اگر انک ٹھیک نہ ہوئی جب آڈٹ ہوگا تو پھر کیا ہوگا نہیں سیاہی آئندہ کے لیے جی پھر سیاہی درست ہو جائے گی یہ ہم ہی تھے جن کے لباس پر سرے روح سیاہی لکھی گئی سرے راہ سرے انگوٹہ سرے انگوٹہ سیاہی ملی گئی سیاہی لکھی گئی جی شامل صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا کل پھر اپنے ناظرین سے ملاقات ہوگی اللہ نکے بات